اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم فل ہیڈ مساج کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو پھر آپ دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں ہر ایک چیز تو سب سے پہلے ہم لوگ بالوں کو کون کر رہے ہیں اچھے سے میں نے ابھی سرسوں کا تیل لیا ہے یہ آپ کے سامنے آئل ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کوکنٹ آئل لینے کوئی سب ہی ہوئی لینے آرمنڈ آئل لینے کوکنٹ لینے میں ابھی سرسوں کا جوز کر رہی ہوں فنگرز کی مدد سے یہ دیکھیں فنگر ٹپ سے ایسے ہم نے لینا ہے روٹس میں لگانا ہے یہ آپ کے سامنے روٹس میں لگا رہے ہیں فنگرز کی مدد سے آپ کے سامنے ہم لوگ لگا رہے ہیں تو اب اس سیکشن آپ کے سامنے فنگرز کی ہیلپ سے کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ فنگرز کی فنگر ٹپ سے کرنا ہے ہم لوگ مساج کریں گے ابھی جسٹ روٹس میں لگا رہے ہیں ہم لوگ کو یہ آپ کے سامنے اس والے ایریے میں سب میں لگ گیا اب یہاں پر لگا رہے ہیں سیکشن کے سامنے ہوئلنگ نا آپ ہفتے میں دو بر لازمی کریں تو آپ نے ہفتے میں دو بر لازمی لگائیں ہیرول اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ مسلم کے سکیلپ نا ٹرائے نہیں ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا ہے ڈینڈرف نہیں ہو جاتا آپ کے سر میں اس کی وجہ سے ہیرول نہیں ہوتا بالوں میں اچھا سوئل کو یہ سب لے کے کریں اور اچھا سمساج کیا کریں پھر آپ چاہیں تو ایک آتھ گھنٹہ چھوڑ دیں کہیں جانا ہے مثلا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو چاہرے ہو کہ شاور کرنا ہے ہیرول ہیر واش کرنا ہے تو پھر آپ لگا کے نا ہیر واش کر لو تو اگر آپ نے مثلا کہ کافی ٹائم ہے رات کو لگا لو تو رات کو چھوڑو اور دن میں واش کر لو سر واش کر لو کوئی بات دے اس سے نا ایک تو سوفٹ ہو جائیں گے آپ کے بار ایک اچھے سے پیارے سے ہو جائیں گے سوفٹ سوفٹ سے تو ابھی ہم نے سا روٹس میں سب میں لگا لیا تو اب یہ اوائل میں ادھر لگا رہی ہوں تو اب یہ آپ کے سامنے میں لگا رہی ہوں ہینڈ تک بالوں میں تو یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اب ہیڈ مسائج شروع ہو رہا ہے تو اب یہ پھر مسائج شروع ہوتا ہے یہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا فنگرز کی مدد سے راؤنڈ راؤنڈ سے کرنے ہیں یہاں پہ نا یہ جگہ پہ آپ نے جا کے نا پریشر دینے ہیں دیکھنے ہاں اگر آپ کو لگیا نا آئل کم ہے تو پھر آئل لگانے کسٹمر کو نا جو بھی مثلن کے لگوا رہا ہے ہیرو لگوا رہا ہے تو آپ نے اس کو گئے آنکھیں گیرہ بند کر لیں مثلن کے لئے ہم لوگ چیز لگا رہے ہیں تو اس کا ان کو سکون نہ آئے کوئی چیز نہ ملے تو فائدہ کچھ چیز لگانے کا تو ریلیکس ہو جائیں گے نا پھر وہ زیادہ اچھے سے ہو جائے گا یہاں سے یہاں پر پریشر دینے ہیں یہاں سے لے کے جا کے نا یہاں پر سوفت سوفت سے ہاتھ لے کے جانے ہیں پھر اینڈ میں جا کے نا فنگر ٹیپ سے لینا ہے پریشر تو اب دوسری والی سائیڈ سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ سامنے یہ والے جگہ سے لے کے جانا ہے سوفت سوفت سا لے کے جانا ہے زیادہ دباؤ نہیں دینا ہاتھ کا پھر یہاں سے پھر یہاں سے دونوں طرف سے ایڈنگ ہم نے ایسے کہنا یہ اس کے اوپر سے پھر یہ پھر یہ پھر ایٹ کی طرف سے پھر ایسے کر کے پھر ایسے کر کے پھر ایسے کرتے کرتے پھر ایسے کرتے کرتے پھر ایسے ایسے کرنا ہے پھر اس کو چھوڑ کے ہمیں پھر دوسری طرف کرنا ہے ایسے کرنا ہے آپ اس کے بعد یہاں سے بالوں کو لے کے نہیں پھر یہاں سے چھوڑ جائیں ہمیں دوبارہ سے آجاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ہمیں تو یہ ہمیں یہ والا ہم ہم سٹیپ کر رہے ہیں جاتے ہیں چون گرز کو لائٹ سا بیٹ ٹالنے اس کے اوپر یہاں پہ پیشنے ڈالا تو یہ سٹیپ نہ بلکل سخت بھی نہیں ہاتھ رکھنا بلکل سخت بھی نہیں رکھنا اگلا بندہ پھر کہے کہ چھوڑ دو مجھے بس پھر یہ ایسے دے کے ایسے سٹیپ دے پھر یہاں پہ فنگرز ایسے لے جا کے ایسے لے کے جانا اوپر یہاں سے ایسے فنگرز کی مدد ہے تھوڑا ساتھ نہ زیادہ سخت رہنا ہے یہاں پہ پریشر دینا ہے یہاں سے پھر ایسے کرنا ہے یہاں پہ پریشر دینا ہے یہ آپ کے سامنے سوفٹ سے اور آپ کے مدد سے اپنے یہاں سے یہاں سے پھر ایسے یہاں سے پھر ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایسے ایسے کرنا ہے پھر یہاں سے سٹیپ شروع کرنا ہے پھر ایسے ایسے نیچے لے کے انہیں ہاں پھر ہم سر پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایسے ایسے لے کے جانا ہے اور یہ جگہ پہ جا کے پریشر دینا کہ یہاں سے جاتے ہیں پھر ایسے ایسے ہم لوگ نیچے پھائیں گے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے پھر ایسے یہاں سے پھر ایسے ایسے آ جائیں گے بلکل لاس سے یہاں سے جا کے یہ جگہ بھی آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد ہمیں یہ دو ایسے ملوائٹ کر کے بالوں پھر ہم نے یہ والے بالوں کو ایسے پکڑ کے راؤنڈ راؤنڈ سے کرنا ہے پھر ایسے بس اتنا کہ برداش ہو جائے زیادہ نہیں کرنا سخت ہاتھ نہیں کرنا چل گیا آپ کو پتا اب ایسے ہی یہ دونوں طرف کرنا ہوتا ہے یہ والے ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں اب یہاں سے بال کچھیں گے ایسے کرنے سے یہ والے سوفٹ رہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کے بعد ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں نا تو یہ والے ہوں گے میں ایسے کر رہی ہوں آپ کے سامنے یہ ایسے ہے اب اس کے بعد یہ اب ہوگیا ہے ہیڈ مساج ہوگیا اب اس کے بعد جوڑا کر دیتے ہیں جوڑا کر دیتے ہیں یہ ہے جوڑا کر کے ہمیں یہ وہی والا اوئل لے کے نا اب یہاں پر مساج کریں یہ جتنی بھی تھکن گہرا ہوتی ہے نا پھر اتر جاتی ہے اس جیسے کیونکہ کندے درد ہوں گے اس کے وجہ سے سر میں بھی درد رہتا ہے یہ آپ اویلنگ کرتے رہو گے جن کے بعد زیادہ ہیلڈی نہیں ہے وہ بھی ہیلڈی ہو جائیں گے یہ زیادہ سے زیادہ بار کیا کریں ہم لیکن ہفتے میں دو بار لازمی کیا کریں کئی لوگ نہیں کرتے کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں پھر وہ اویلنگ نہیں کرتے رف ہو جاتے ہیں ہیفول ہو جاتا ہے ڈینڈ رف ہو جاتا ہے کافی زیادہ ایشوز پہ آجاتا ہے مسئلہ یہ اور لے لیا اویلنگ ہے یہ سوفٹ آتوں کے ساتھ نا جسٹ یہ اتنا ہے کہ یہ کندوں کے جو بھی درد گیا رہا جو بھی چیز ہے نا وہ ختم ہو جائے مساج کر رہا ہے یہاں سے بھی یہ کاری چیز سے یہ اسی وجہ سے نا سر میں کافی زیادہ شدید قسم کا انسان کے درد رہتا ہے اگر یہ والا مساج ہے ایک آجاتا تو بالوں کو یہ دیکھیں کور کر دی ہے اب یہ سارا مساج بھی نیک مساج بھی ہو گیا ہے اس کا ہیڈ مساج بھی ہو گیا ہے اب نہ آپ چاہیں تو ابھی سر واش کر لیں کاتھ گھنٹے کو رکھتے یہ اویل رکھ کے سر میں اگر آپ چاہیں تو پوری راہ رکھ کے پھر دن میں واش کر لیں کچھ جانا ہے یا کوئی مسلن کے کام گہ رہا ہے تو اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ